موسیقی گئیز یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو ایک سائکو آدمی کے ساتھ ایک لپٹ میں فج جاتی ہے پھر بھائی آدمی اس لڑکی کی زنگیر کرتا ہے موووین دکھائے گیا ہے گئیز موووی کا نام ڈاؤن ہے جو کہ آپ کو ڈیپ نیڈلی پسند آئے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں موووی کی شروعات بیلنٹین ڈے سے ایک رات پہلے فرائیڈ نائٹ سے شروع ہوتی ہے ایک ہائی ٹیک آفیس کی بیلڈنگ پوری طرح سے کھالی ہوتی ہے بیلنٹین ڈے کے کاران اور اس کے بعد بیکن ہونے کے چلتے آفیس کی دو دن کی چھٹی ہونے والی ہوتی ہے لیکن فرائیڈ نائٹ کو ہی جنیفر نام کی ایک لیڈی اور گائی نام کا ایک آدمی اس آفیس میں ہوتے ہیں جنیفر اپنا نائٹ کم ختم کر کے آفیس سے گھر جانے کی تیاری کرتی ہے کیونکہ کل اسے بیلنٹین ڈے کے لیے نیوارک جانا تھا جہاں پر اس کا فیون سے ڈیویڈ تھا جنیفر اور ڈیویڈ کا رشتہ اتنا اچھا نہیں تھا اس لیے دونوں ساتھ میں ٹائم بتانا چاہتے تھے جنیفر 49 فلور سے لیپٹ میں چڑھتی ہے اور وہیں جہاں گائی نام کا آدمی 42 فلور سے اسی لیپٹ میں چڑھتا ہے جس میں جنیفر تھا گائی لیپٹ میں جاتے ہی جنیفر سے بات کرنے لگتا ہے جنیفر اس کی باتوں کو سنتی ہے لیکن اس میں زیادہ انٹرسٹ نہیں دیتی گائی جنیفر کو لیپٹ میں بنی ڈرائنگ دکھاتا ہے جنیفر موڑ کر ڈرائنگ کو دیکھتی ہے اور اسے بھی اگنور کر دیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیپٹ 42 فلور سے نیچے جاتے ہی اچانک بند ہو جاتی ہے جنیفر اور گائی امرجنسی الارم بجاتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے میں سارا کرتے ہیں سپیکر میں بولنے لگتے ہیں لیکن کچھ کام نہیں آتا کیونکہ آفیس میں کوئی نہیں تھا نہیں نہیں موائل فون میں نیڈورک بھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں جنیفر ایک آئیڈیا سوچ کر گائی کو اوپر چڑھتی ہے اور اوپر سے امرجنسی پینل کھولنے کی کوسر کرتی ہے لیکن اس کا یہ آئیڈیا بھی کام نہیں آتا اس کے بعد دونوں تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اس میں ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھینے لگتے ہیں ایک دوسرے کی ڈرنگ وان آنے لگتے ہیں دونوں ایک بائن پیتے ہیں جو کہ گائی کے فرینڈ نے اسے گپٹ کی ہوتی ہے اس کے بعد دونوں اپنی پرسنل باتوں کے ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں جنیفر کہتی ہے کہ وہ بیلنٹائرن دے کے دن اپنے بائی فرینڈ کو سپرائز دینا چاہتی ہے اور ایک اچھی لائف اسٹارٹ کرنا چاہتی ہے گائی کہتا ہے کہ اس نے جنیفر کو کئی بار بیلنگ میں دیکھا ہے لیکن اسے کبھی ملے کا موقع نہیں ملا انہیں لیفٹ مفا سے دو تین گھنٹیں بھیج جاتے ہیں جہاں جنیفر بور ہو رہی تھی ان کی باتچیت اب پرائیویٹ انٹیمیزی کی اور بڑھنے لگتی ہے جہاں جنیفر اپنی ورڈ لیس انٹیمیزی کے بارے میں بتاتی ہے کہ کیسے اس نے اپنے کرس کے ساتھ لائبریری میں سیکس کیا تھا اس کے بعد جنیفر گائی سے اس کی اسٹوری پہنچتی ہے جہاں گائی تھوڑا سرماتا ہے لیکن پھر وہ جنیفر کو ایک فینٹیسٹی اسٹوری سناتا ہے اس سب سے محول گرم ہو جاتا ہے اور پھر دانالل لپٹ میں ہی انٹیمیٹ ہوتے ہیں انٹیمیٹ ہونے کے بعد گائی جنیفر سے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی ہو اور میں تم سے پیار کرتا ہوں جنیفر اس بات کو سن کر تھوڑا سپرائز ہوتی ہے کیونکہ اس کے لئے یہ مہج ون نائٹ اسٹینڈ تھا کیبل ٹام پاس کا ایک جریہ گائی اس کے بعد جنیفر کو ساری سچائی بتاتا ہے کہ وہ لپٹ میں بائی چانس نہیں آئے تھا وہ جان بجھ کر لپٹ میں آئے تھا بہت دنوں سے جنیفر کا پیچھا کر رہا تھا اسے جنیفر کے سیڈیول کے بارے میں سب کچھ پتا تھا کیونکہ وہ اس ویلنے کا سیکریٹی گارڈ ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے ہی لپٹ کو چاوی سے بند کیا تھا جب جنیفر درنگ دیکھنے کے لئے پیچھے مری تھی وہ صرف جنیفر کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا چاہتا تھا اس لئے اس نے اسپ کیا پھر گائی جنیفر کو اپنے پاس رکھی لپٹ کی چاوی دکھاتا ہے بیسیکلی گائی ایک سائی کو تھا جو سیکس کے لئے کچھ بھی کر سکتا تھا جنیفر یہ سب سن کر سوگڑ ہو جاتی ہے اور پولس کو بلانے کی بات کرتی ہے جسے دونوں کے بیچ میں تھوڑی فائٹ ہوتی ہے اور اسی فائٹ کے بیچ میں چاوی ٹوٹ جاتی ہے جسے اب بے ریل میں لپٹ میں فس گئے تھے گائی کو اس سے گصہ آ جاتا ہے اور وہ جنیفر کے اوپر پھر سے حملہ کرتا ہے اور پھر سے دونوں کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے خون خرابہ ہوتا ہے اور دونوں بھی ہو سو کر گر جاتے ہیں خیر جب ان کو ہو ساتا ہے تب گائی پوری طرح سے منٹل ہو کر بیہب کرنے لگتا ہے چیختہ ایسے لاتا ہے ایک سائیکو کی طرح بات کرنے لگتا ہے جنیفر نے جو سائٹ ڈیوٹ کیلئے لیا تھا اسے پہنتا ہے ڈیوٹ کی فائبرٹ سگار کو فونگتا ہے گائی ایک منسٹر کی طرح جنیفر سے بیہب کرنے لگتا ہے یہاں گائی ایک ٹاکسک ریلیشنسپ کا ادھارن ہے اکثر من بو من کو ٹرپ کر فیجیکل ریلیشن بناتے ہیں اور بات میں اسے چھوڑ دیتے ہیں خیر گائی اب لپ کے اوپر بنی امرجنسی فینل کو اس میس کر کے توڑتا ہے اور لپ سے جانے لگتا ہے بٹ جنیفر گائی کی کمجوری جان چکی تھی اس لیے وہ گائی سے اچھے سبات کر اسے منپلیٹ کرنے لگتی ہے جنیفر کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ آنگے رہے یدی وہ اسے پہلے یہاں سے جانے دے تو گائی جنیفر کی بات کو مان جاتا ہے اور جنیفر کو اٹھا کر لپ سے اوپر چڑھا دیتا ہے لپ سے اوپر چڑھتے ہی جنیفر گائی کو میڈل فنگر دکھا کر بھاگنے لگتی ہے وہ لپ کے پاس بنی چیڑیوں سے چڑھنے لگتی ہے نیکٹ فلور پر جاتی ہی جنیفر امرجنسی دور کو کھولنے لگتی ہے اس سب سے گائی بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور بھائی بھی اوپر چڑھ کر جنیفر پر اٹیک کرتا ہے جس سے دونوں پھر سے لپٹ میں گر جاتے ہیں اور بھے ہوس ہو جاتے ہیں جب جنیفر کو ہوس آتا ہے تب وہ اپنے پاس کی سبھی ڈرنک پیپر کو کلیٹ کر ان میں آگ لگاتی ہے اس سے جنیفر لپٹ میں دھوان کرنا چاہتی تھی جس سے فائر الارم اسے سنس کر فائر ڈپارٹمنٹ کو میسیج بھیجی فائر الارم فائر ڈپارٹمنٹ سے کنیکٹر تھا گائی کو بھی ہوس آ جاتا ہے جس پر جنیفر اسے مار کر اس کے ہاتھوں کو باندیتی ہے اور گائی کا کنفیشن لیتی ہے گائی بتاتا ہے کہ اس کا اصلی نام جون ہے اور ایک بار ڈرنک کر کے گاڑی چلانے سے اس کا ایک ہیزینٹ ہو گیا تھا جس میں اس کی گلیفرینٹ کی دیت ہو گئی تھی جس سے وہ ایک سائکو بن گیا تھا اور پلس ریکارڈ ہونے کے قرارہ اسے کوئی ڈھنکا جوب نہیں ملا اس لئے اسے سیکورٹی گارڈ بننا پڑا تب ہی دھوہا کے قرارہ فائل آرام آن ہو جاتا ہے اور اسپلیٹر سے پانی آنے لگتا ہے کچھ ٹام بعد بیلڈنگ کا دوسرے سیکورٹی گارڈ بھی بیلڈنگ کو چیک کرنے آتا ہے تب وہ سی سی ٹی بی کے جنیفر اور گائی کو لیپٹ میں فساد دیکھتا ہے اور ان کی مدد کرنے کے لیے لیپٹ کے پاس جا کر لیپٹ کا دروازہ کھولنے لگتا ہے وہ اسپیکر سے جنیفر سے بات کر اسے احمد دیتا ہے فائنلی لیپٹ کا دروازہ اوپن ہو جاتا ہے جس سے گائی باہر نکلتا ہے تب تک گائی پھری ہو گیا ہوتا ہے وہ سیکورٹی گارڈ کی اوپر حملہ کر اسے مار دیتا ہے اس کے بعد گائی جنیفر کو بھی مارتا ہے اور اسے اٹھا کر کار کی ڈگگی میں بند کر دیتا ہے پھر گائی جا کر آفیس کے بات روم میں ساور لیتا ہے اور کلین ہو کر سیکورٹی گارڈ کی ڈریس پہمتا ہے گائی سیکورٹی روم میں جا کر سبھی فٹیج کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ کار چلا کر ایک ڈسٹوین کے پاس آتا ہے اس کا پلان جنیفر کو جلا کر ماننے کا ہوتا ہے اس لیے وہ ڈسٹوین میں پٹرول ڈالتا ہے جب جنیفر کو جلانے کے لیے گائی اپنی کار کی ڈگگی کھولتا ہے تب جنیفر گائی کو دھکا دے کر وہاں سے اس کی کار لے کر بھاگنے لگتی ہے آنگے جا کر جنیفر ایک پوائنٹ میں کار کو روکتی ہے اور ریورز گیر لے کار کو تیجی سے گائی کو پر چڑھاتی ہے گائی گھائیل ہو کر ڈسٹوین میں گرتا ہے جنیفر اس کے سامنے سگار فنکتی ہے اور پھر سگار کو ڈسٹوین میں پھینک دیتی ہے جس سے ڈسٹوین میں آگے لگ جاتی ہے اور گائی جل کر مارا جاتی ہے جنیفر گائی کو اس کے کیے کی سجا دینا چاہتی تھی اس لئے اس نے ایک پوائنٹ میں گائی کو ریورز گیر میں لیا جنیفر جانتی تھی کہ اس کے پاس گائی کے خلاف کوئی بھی گروپ نہیں ہے اس لئے اسے یہ رستہ اچھا لگا گائیز یہ تھی انٹو دہ ڈاڈارک سیرچ کی ڈاؤن مویل کی سٹوری گائیز اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکمیش کر دیجئے موسیقی